جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نروس کارڈینیشن نروس کارڈینیشن کے بارے میں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اگر ہم انیملز کی بات کرتے ہیں تو ہم جیسے کہ اپنے جو انٹرنل انوارمنٹ ہوتا ہے یا ایکسٹرنل انوارمنٹ دونوں کا انٹریکشن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے جو ایکسٹرنل انوارمنٹ ہے وہاں کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں جب افیکٹ کرتی ہیں تو ہم انہیں کس طرح سے رسپانس کرتے ہیں یا ہماری ان چیزوں کو دیکھ کے کیا تھنکنگ آتی ہے یا ہم نے کس وے میں ان کو رسپانس کرنا ہے کہاں سے ہمیں یہ سوچ آئے گی کہ ہم نے کس جو سینسیشن ہے فور ایکزامپل اس کیا جو افیکٹ ہے ہم نے کیسے شو کرنا ہے یا اس کو رسپانس کیسے کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں جو کہ ہمارے برین کے ساتھ انوارو ہوتی ہیں یعنی کہ وہ فیلنگ یا وہ سینسیشن جو ہم انوارمنٹ سے لے رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم مائنڈ کے اندر رسپانس کر رہے تھے یعنی برین کے اندر رسپانس کر رہے تھے اور پھر ہمارا برین بتاتا ہے کہ ہم نے اس جو بھی چیز ہوگی جو بھی سینسیشن ہوگی جو بھی فیلنگ ہوگی جو بھی ٹرگر کرنے والا پوائنٹ ہوگا اس کو کیسے رسپانس کرنا ہے تو ایسا جو سسٹم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نروس کوارڈینیشن نروس کوارڈینیشن is basically ایسا سسٹم ہے جو کہ ہم directly relate کرتا ہے ویدار neurons ٹھیک ہے یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ ہماری جتنی بھی neurons ہوتی ہیں ان کے ساتھ relate کر رہا ہوتا ہے یا ان کے ساتھ connected ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ coordination coordination کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا آپس میں coordinate کرنا یا آپس میں جس طرح سے messaging ہوتی ہے جس طرح سے پیغام کو بھیجنا اور پیغام کو وصول کرنا تو اس کو ہم کہتے ہیں coordination نروس coordination کے اندر basically ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری جو neurons ہیں یا جو ہماری nerves ہیں وہ کس طرح سے message جو ہوتا ہے اس کو receive کر رہی ہوتی ہیں اور اس کو brain کے اندر لے کے جا رہی ہوتی ہیں تو جو neurons ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ ہمارے nervous system کا basic part ہیں neurons یہاں پہ linked ہوتے ہیں with the brain جب یہ brain کے ساتھ linked ہوں گے تو یہ ایک ایسا network بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں nervous coordination اس network کے اندر basically جو purpose ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ neurons جو ہوتے ہیں یہ جو special cells ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں receptors تو neuron کا کیا کام ہوتا ہے کہ انہوں نے receptor کے ذریعے سے جو message ہوتا ہے اس کو receive کرنا ہے receive کرنے کے بعد اس کو دینا ہے کوئی بھی جو nerve ہوگی یا پھر nerve endings ہوگی یا پھر nerve bodies ہوں گی جو neurons ہوں گے وہ nerve impulse کی form میں ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو آگے transfer کرنا ہے to the effectors اب ایسا coordination system جو یہاں پہ آکے effectors کیا ہوں گے سب سے پہلے جو procedure ہوگا وہ کیا ہوگا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے cells ہوں گے جن کو ہم کہیں گے receptors جو کہ اس stimulus کو receive کریں گے receive کرنے کے بعد وہ ایک message کی form میں through the nerve impulse ہم کہہ سکتے ہیں یا پھر with the help of motor neurons یا sensory neurons ان کو لے کے جائیں گے brain کے پاس اور brain ان کو بھیجے گا effectors کے پاس تو یہ تین چیزیں nervous coordination کا حصہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں receptors neurons یا nerve impulse یا پھر اور ساتھ میں effectors تو nervous coordination is basically ایک ایسا coordination ہے جس کے through جو receptors ہوتے ہیں وہ message کو receive کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں ایسے cells تک پہنچاتے ہیں جنہوں نے effect show کرنا ہے جنہوں نے response دینا ہے ان cells کو ہم کہیں گے کہ وہ cells جو ہیں یہ effectors ہیں اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ جو message ہوتا ہے اس کو different neurons کے اندر transfer کیا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک neuron کہ اگر cell body ہوگی تو دوسرا جو neuron ہوگا اس کا ایک zone ہوگا تو یہ جو cell body اور zone کا different neurons کا آپس میں connection بنا ہوتا ہے اس دوران ایک neuron سے دوسرے neuron میں synapse کے through یہ جو messages ہوتے ہیں ان کو transfer کیا جاتا ہے اب سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ receptors کیا ہیں تو receptors جو ہوتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں receptors کی کہ receptors کیا ہیں تو جی تو receptors کیا ہوتے ہیں receptors those cells which receive stimulus ان کو ہم کہتے ہیں they are receptors those cells which receive stimulus ایسے cells جو کہ باہر سے آنے والی یا جسم کے اندر بننے والی stimulus کو یعنی کہ کسی بھی ایک trigger کرنے والے point کو یا ایک حرکت کو وصول کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ receptors ہیں اب جو receptors ہوتے ہیں یہ کوئی کسی بھی طرح کے cells ہو سکتے ہیں for example ہم کہتے ہیں کہ جو کوئی receptor ہے وہ ایک cell بھی ہو سکتا ہے ایک single cell بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ایک organ بھی ہو سکتا ہے یا پھر یہ ایک nerve ending بھی ہو سکتی ہے تو ہماری body کے اندر اگر ہم دیکھیں تو different ایسے اسی طرح کی چیزیں ہیں جیسے کہ different cells ہیں organs ہیں اور nerve endings ہیں جو کہ receptors کے طور پر ایکٹ کرتی ہیں جب بھی کوئی stimulus receive ہونا ہوتا ہے تو انہی کے طرح ہوتے ہیں for example ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک cell جو ہے وہ ہمارا receptor ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جب ہم cell کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو cell کے اندر different originaries ہوتی ہیں جیسے کہ لائزوزوم وغیرہ تو جو لائزوزوم ہیں جو کے باہر سے آنے والی stimulus کو receive کر رہا ہوتا ہے یہ cell کے اندر بننے والی old mitochondria وغیرہ ہوتے ہیں ان کو digest کرنا ہوتا ہے تو اس دوران جو cell ہوتا ہے receptor کے طور پر ایکٹ کر رہا ہوتا ہے پھر اگر ہم آرگن کی بات کریں تو ہمارا stomach بھی ایک آرگن ہے stomach hunger کی جو feeling ہوتی ہے اس sensation کو receive کر رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ یا پھر آرگن کے بات کریں تو آنکھیں ہیں جس طرح سے ہم لائٹ کے stimulus کو receive کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہماری باڈی میں ہم دیکھیں کہ ears ہیں جو voice ہوتی ہے یا sound ہوتی ہے اس کے stimulus کو receive کر رہے ہوتے ہیں یا nose ہے جو smell کر آتا تو یہ بھی оргان ہے تو ایک receptor کے طور پر ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں تو body کے اوپر depend کرتا ہے کہ ہم کس location کی بات کریں تو receptors کوئی بھی cells ہو سکتے ہیں جو کہ stimulus کو receive کریں اب question یہ ہے کہ کس طرح stimulus کو receive کیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جو stimulus ہوتی ہے stimulus ہوتی ہے وہ کسی بھی طرح ہو سکتے ہیں جیسے کہ heat بھی ہو سکتی ہے touch stimulus بھی ہو سکتی ہے pressure بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ cold effect بھی ہو سکتا ہے light ہو سکتی ہے اور sound بھی ہو سکتی ہے یا پھر کوئی بھی chemical وہ بھی ایک stimulus کے طور پر ایکٹ کر سکتا ہے باڈی کے اندر تو جو stimulus ہوتی ہے وہ depend کرتی ہے کہ اس time پہ جو condition ہے باڈی کی وہ کیا ہے according to the condition stimulus ان چار سے پانچ پوائنٹ میں سے کسی بھی nature کی stimulus ہو سکتی ہے ہم ان کو classify کر دیتے ہیں ریسیپٹرز کو classification اگر ہم ان کی دیکھیں کہ ہم ریسیپٹرز دو طرح ہوتے ہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس ریسیپٹر ہوتا ہے جو کہ cell surface ہوتا ہے cell کی موجود ہوگا اور دوسرا ریسیپٹر ہوتا ہے جو internal سیل ہوتا ہے سیل کے internal site کے اوپر یعنی کے site و پلاس میں موجود ہوتا ریسیپٹرز ہوتا ہے پلاسما میمبرین میں موجود ہوتا ہے تو ریسیپٹرز دو طرح ہوتے ہیں ان کے sensation اور stimulus کی بیس کی اوپر ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آجاتے ہیں کیمو ریسیپٹرز ٹھیک ہے کیمو ریسیپٹرز ایسے ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو کہ جیسے کیمیکلز کون سے ہوتے ہیں amino ایسیڈز ہو گئے کیمیکلز کے اندر پروٹینز بھی ہوتی ہیں کیمیکلز کے اندر گلو کوز بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ کیمیکلز کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بلڈ جو ہوتا ہے بلڈ کو اگر ہم دیکھیں بلڈ کے اندر گلو کوز یا کاربن ڈیکسائیڈ کی اماؤنٹ کتنی ہے فیٹی ایسیڈز کتنے ہیں کی انگو ریسیپٹرز کی جو لوکیشن ہوتی ہے ہائپو تھیلم اب ہائپو تھیلم جو ہوتا ہے ایک واحد برین کا پارٹ ہے جو کہ کیمیکلز کو سینس کرتا ہے ہائپو تھیلم کے اندر سے کچھ ہارمونز ریلیز ہونا ہوتا آکے تو یہ ڈیفرنٹ پوائنٹ ہوتے ہیں جو انڈرسٹین کرنا ضروری ہے کہ ہم ان کو کس بیس کے پر کلاسیفائی کر رہے ہیں ہم ان کی نیچر کے بیس پر کلاسیفائی کر رہے ہیں کون سا جو ریسیپٹر ہے وہ کس نیچر کا کام کر رہے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ فوٹو ریسیپٹر تو فوٹو ریسیپٹر کون سے ہوں گے فوٹو می لائٹ ایسے ریسیپٹر جو لائٹ کو ریسیف کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ ریسیپٹر جو ہماری آئیز میں موجود ہیں کچھ جو ہوتے ہیں لائٹ کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں کچھ کلر ہم کہتے ہیں پریشر کو یا ٹچ کو تو ایسے ریسیپٹر جو ٹچ کو اور پریشر کو ریسیف کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ ریسیپٹر جو ہماری فنگر ٹپس کے پر موجود ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تھرمو ریسیپٹر کی تو جو ہیٹ اینڈ پول کے ایفیکٹ کو جو ہیٹ ٹیمپریچر یا کولنگ ایفیکٹ کو ریسیف کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں تھرمو ریسیپٹر اور لاسٹ کی اندر ہم کہیں گے نوسی ریسیپٹر نوسی ریسیپٹر جو ہوتے ہیں یہ فور سم ٹائم ہوتے ہیں مطبع ایکٹ کرتے ہیں کیونکہ موسی جو ہوتا ہے انہی میں سے اوپر جو فور کی ٹائم لیکن جو نوسی ریسیپٹر یہ پین سنسیشن جب باڈی کے ذریعے اندر پین ہوگی چاہے انٹرنل یا ایکسٹرنل آرگن ہے تو اس دوران جو ریسیپٹر ایکٹ کر رہے ہوں گے اس سٹیمولیس کو ریسیب کرنا یعنی پین کو سنس کرنا پھر برین تک لے جانا اور پھر واپس باڈی کے اس آرگن تک لے کے تاکہ پین کو کم کیا جا سکے تو ان ریسیپٹر کو ہم کہتے ہیں نوسی ریسیپٹر اب یہاں پہ ہم ایک امپورٹن بات کریں جو کہ سپیسی سیٹی کہ کتنی طرح کے ریسیپٹر ہیں اور وہ کیسے کام کرتے ہیں کیا ایک ریسیپٹر جو ملٹی پل ایفیکٹ کو یا ملٹی سٹیمولیس کو ریسیب کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے ہمارے پاس ڈیفرنٹ نیچر ہیں سینسیشن کی جیسے میں نے آکتا ہیٹ پول ڈائی ٹچ پریشر پین تو یہ ساری جو سینسیشن ہیں ان کو ہم کہتے ہیں موڈیلیٹی آف سینسیشن جتنی بھی موڈیلیٹی آف سینسیشن ہیں یہ سپیسیفک پوائنٹ سے ریسیب کی جاری ہوتی ہیں سپیسیفک باڈی پارٹ سے ان کو ریسیب کیا جارہا ہوتا ہے اس کے بعد ان کو برین کے اندر ایک خاص لوکیشن کے اندر لے جا جاتا ہے جیسے کہ جو ٹچ کا ریسیپٹر ہے وہ ٹچ سٹیمولیس کو ہی ریسیب کرے گا اور اس کو ایمپلز کی فارم میں برین تک بھیجے گا جہاں پہ جو ٹچ کو فیل کرنے کی جو اصلاحیت رکھتا ہوگا اسی طرح سے جو کیمو ریسیپٹر ہے وہ ان کیمیکلز کو سینس کرے گا ریسیپٹ کر رہا ہوگا اس کو وصول کر رہا ہوگا اور ہائپو تیلمیس کو بھیجے گا اور کسی اور پارٹ کو نہیں بھیجے گا اور ہائپو تیلمیس آگے جو ہے وہ ریسپونس کرے گا کہ کس طرح سے لے کے چلنا یا پھر ہم کہلیں کہ جو ریسیپٹر ہوتا ہے وہ سٹیمیلس کو برین کے کسی اور پارٹ میں بھیجے یا پھر نون سپیسیفک پارٹ میں بھیجے تو ہر ایک جو سٹیمیلس ہے ہر ایک ریسیپٹر ہے وہ ایک سینسیشن کے ساتھ سپیسیفک ہے ٹھیک اچھا اس کے بعد مرٹیپل آر ہی ہوتی ہیں سٹیمیلس جو کہ برین کے سپیسیفک پارٹ تک لے جائی جاتی ہیں اب کچھ ان میں سے ہم بات کریں ہمارے پاس ریسیپٹر ایسے ہیں جو انٹرنل پریزنٹ ہوتے ہیں جیسے کہ وہ ریسیپٹر جو ہمارے سٹمک کے اندر موجود ہوتے ہیں پریزنٹ ان وال اور وال سے یہ کس چیز کو فیل کر رہے ہوتے ہیں جتنی بھی خوراک کی سینسیشن کے بھوک فیل ہو رہی ہے وہ ساری ریسیپ کریں گے جو انٹرنل پریزنٹ ہوتے ہیں انٹرنل آرگنز کے اندر جیسے کہ سٹمک کے اندر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو فر اگزامپل فراغ کی اگزامپل آتی ہے یا پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹیٹرا پورٹ کی اگر ہم اگزامپل کریں تو ان کے اندر جو ہے وہ جو برین کا پارٹ ہوتا ہے وہاں سے جو بلڈ پریشر کے ساتھ دیل کر رہا ہوتا ہے یا پھر جو بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے ایورٹک جو آٹریز ہوتی ہیں ان کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے انٹرنل باڈی پارٹ کی بات کریں تو کچھ ایسے بھی ہیں ریسیپٹر جو برڈ کی برینکیل جو ویزلز ہوتی ہیں ان کے اندر موجود ہوتے ہیں اور سینسیشن کو فیل کر رہے ہوتے ہیں اور جو برینکیل ویزلز ہوتی ہیں یہ وہ ہی جب اس نے ریسپائر کرنا ہوتا ہے تو اس دوران میں جو سینسیشن جاری ہوتی ہے سٹیمیلس جاری ہوتی ہے وہ برڈ کی برینکیل ویزلز کے اندر جاری ہوتی تو کچھ انٹرنل بھی ہمارے پاس موجود ہیں اس کے بعد اگر ہم ہیومن انیمل کی بات کریں تو انیمل کی اندر تین جو ہیں ریسپٹر موجود ہوتے ہیں ہم کہیں گے ریسپٹر لوکیشن ہوتی ہے اور جو کہ سینس کر رہے ہوتے ہیں تین ریسپٹر سے کس طرح وصول ہوتی ہیں یہ سینس ہوتی ہیں ایکچولی تچ کی پریشر کی ہیٹ کی کول کی اور یا پھر ہم کہتے ہیں پین کی تو تچ پریشر ہیٹ کول پین جو ہیں یہ ایک ایسی فائیو سینسیشن ہیں جو کہ تین ریسپٹر کی رسیب کی جاری ہیں تین ریسپٹر سپونس ہوتے ہیں سب سے پہلا وہ جو کہ پریزن ہوتا ہے ہیر کی جو بیس ہوتی ہے وہاں پہ موجود ہوگا اور یہ ریسیب کرے گا کس کو ٹچ کو آپ جب بھی اس کو نکالیں گے تو آپ کو ایک سینسیشن فیل ہوگی ہیر کو روٹ سے نکالنے کے بعد تو ٹچ ریسیپٹر اس کو ریسیب کر رہا ہوتا ہے اس پین کو یا پھر آم کہیں اگر اس کو ہیر کی بیس پر ہوتے ہیں اگر ہم ان کو پول کریں تو دوسرا جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں میسنر کورپسل کورپسل ہوتے ہیں یہ کہاں پہ موجود ہوتے ہیں یہ پریزنٹ ہوتے ہیں ان فنگر ٹپ اور یہ ٹچ کو ریسیب کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو فنگر ٹپ کے اوپر موجود ہوتے ہیں یہ کورڈ ہوتے ہیں یا پھر یہ مائلینی ٹیٹ کے ساتھ کورڈ ہوتے ہیں اور یہ زیادہ ڈیپ نہیں ہوتے باڈی کیا پر باڈی پارٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں جیسے کہ ہماری فنگر ٹپ ہو گئی ہنڈ ہو گئے اور پاؤں کی انگلیاں ہیں وہاں پہ 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 پیسینین کورپسل موجود ہوتے ہیں پیسینین کورپسل ہوتے ہیں یہ پریزنٹ ہوتے ہیں انسائیڈ ڈیپ یہ بیسیکلی کیا ہوں گے ڈیپ لوکیٹیڈ ہوتے ہیں باڈی کے اندر اور یہ سپیسفیک ہوتے ہیں ویڈ وائیبریشن یہ وائیبریشن کو بہت زیادہ سنس کرتے ہیں کوئی بھی وائیبریشن کو بہت زیادہ ڈیپ سنس کر کے تو پھر جو ہے وہ میسج کو آگے برین تک جو ہے ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارا نروس کوڈینیشن ہے یہ کس طرح سے کام کرے گا اگین سب سے پہلے سیمولاس آئے گا جو کہ ریسی ہوگا ریسیپٹر سے اور ریسیپٹر کیا کرے گا اس کو نیورون کے تھو ٹھیک ہے بھیج دے گا کہاں پہ ریسیپٹر جو ہوتے ہیں جو ریسیپٹر ہوتے ہیں وہ سنسری آرگنز ہوتے ہیں یہاں تک آکے ہمارا پاس سنسیشن ہوتی ہے وہ فیل ہو رہی ہوتی ہے تو یہ تھا ہمارا نروس کوڈینیشن اگر اوورویو کریں تو نروس کوڈینیشن یہ برین کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے برین ہوتے ہیں یہ انٹرنل بھی ہوتے ہیں اور ایکسٹرنل بھی ہوتے ہیں سیل کے لوکیٹیڈ ہوتے ہیں اور یہ سٹیمولیس کو ریسیف کر رہی ہوتے ہیں وہ سٹیمولیس ڈیفرنٹ طرح ہوتی ان کی بیسیز پہ ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں کیمو فوٹو میکینو تھرمو نوسی ریسیپٹر میں اور ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں ریسیپٹر جو انٹرنل باڈی پارٹ جیسے سٹمینگ کے اندر یا ٹیٹرہ پورڈ کی بیزل کے اندر موجود ہوتے ہیں پھر انیمول کی بیسی ریسیپٹر ہیں جن کو ہم سینسری ریسیپٹر کہتے ہیں یہ جو تین ہمارے پاس ریسیپٹر ہیں سینسری ریسیپٹر یعنی جو صرف سینس کا کام کر رہے ہوتے ہیں مطلب کیمو اور نوسی کو نکال کے باقی تین سینسری اور یہ کہاں پر موجود ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں فنگر ٹیپس کی اوپر بھی موجود ہوتے ہیں پسینین کی بھی ہوتے ہیں یہ دونوں کیپسولیٹی ہوتے ہیں جیسے یہ elongated ہوتا ہے یہ آپ چیک بھی کر لیجئے گا اور جو ریسیپٹر نیورون برین موٹر نیورون فیکٹر اس پوری کوڈینیشن کو ہم کہتے ہیں نروس کوڈینیشن thank you so much